یرمیہ پینتیس باب وہ کلام جو شاہ یہودہ یو یاکیم بن یوسیہ کے آیام میں خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو رکابیوں کے گھر جاں اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹری میں لاکر میں پلا تب میں نے یازنیہ بن یرمیہ بن حبسنیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور رکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا اور میں ان کو خداوند کے گھر میں بنی ہنان بن یجدلیہ مرد خدا کی کوٹری میں لایا جو عمرہ کی کوٹری کے نزدیک ماسیہ بن سلوم دربان کی کوٹری کے اوپر تھی اور میں نے میں سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پییں گے کیونکہ ہمارے باپ یونہ داب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا نہ تم نہ تمہارے بیٹے اور نہ گھر بنانا اور نہ بیج بونا نہ تاکستان لگانا نہ ان کے مالک ہونا بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو چنانچہ ہم نے اپنے باپ یونہ داب بن رکاب کی بات مانی اس کے حکم کے مطابق ہم اپنی بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے اور ہم نہ رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں اور نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں پر ہم خیموں میں بسے ہیں اور ہم نے فرما برداری کی اور جو کچھ ہمارے باپ یونہ داب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ باب النبو قدرزر اس ملک پر چڑھایا کہ آؤ ہم کسنیوں اور آرامیوں کی فوج کے ڈر سے یرشلم کو چلے جائیں یوں ہم یرشلم میں بستے ہیں تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الفانج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودہ کے آدمیوں اور یرشلم کے باشندوں سے یوں کہے کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو خداوند فرماتا ہے جو باتیں یونہ داب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیو اور بجا لائے اور آج تک میں نہیں پیتے بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بروقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے عمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم ان میں بسو گے لیکن تم نے کان نہ لگایا نہ میری سنی اس سبب سے کہ یونہ دام بن رکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بچا لائے پر ان لوگوں نے میری نہ سنی اس لئے خداوند رب الفاج اسرائیل کا خدایوں فرماتا ہے دیکھ میں یہودہ پر اور یرشلم کے تمام باشندوں پر وہ سب مصیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں کا کیونکہ میں نے ان سے کلام کیا پر وہ شنوانا ہوئے اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الفاج اسرائیل کا خدایوں فرماتا ہے کہ جو کہ تم نے اپنے باپ یونہ داب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وسیعتوں پر عمل کیا ہے اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بچا لائے اس لئے رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یونہ داب بن رکاب کے لئے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی آمین